پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے جو نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اسلام نے نماز کی پابندی کرنے کی تعلیم دی ہے اور اس کے اوقات بھی خود متعین فرما دیئے ہیں نمازوں کے اوقات اللہ تعالی نے جبریل امین کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جن کی تفصیل حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی کی حدیث میں ہے ان بریدتا قالا ان رجلن سال رسول اللہ صلی اللہ عن وقت الصلاة حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی نے اسی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقت کے متعلق دریافت کیا فقاللہ سلم آنا حازین یعنی اليومین آپ نے اس شخص کہا کہ آپ عملی طور پر اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو دن نماز پڑھ تو آپ نے اس کو عملی طور پر نمازوں کے اوقات بیان اس طرح فرمائے فلمہ زالت شمسو آمرا بلالا فعززنا جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے کو حکم دیا کہ ازان کہہ دو جب انہوں نے ازان کہی سم آمراہو فعقام الزہرہ پھر اس کو حکم دیا کہ تکبیر پڑھو آپ نے زہر کی نماز کھڑی کر دی یہ سوچ ڈھلتے ہی ازان ہوئی ازان کے فوراں بعد آپ نے زہر کی نماز پڑھا دی سم آمراہو فعقام الاسرہ وشمس مرتفیتن بیزاہ نقیہ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے کو حکم دیا انہوں نے پھر اسر کی نماز آپ نے پڑھا دی جب آپ نے اسر کی نماز پڑھائی اس وقت سورج ابھی کافی بلند تھا سفید تھا روشن تھا یعنی شام کے وقت سورج کی روشنی پیلی پڑ جاتی ہے اس میں وہ چمک نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کی دھوک کے پیلہ پڑ جانے تک اس سے پہلے پہلے زہر کی نماز کا وقت ہے اور جب سورج کے ڈھلنے سے لے کر زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے حتیٰ کہ ہر چیز کا سایہ اس کی بسل کے برابر ہو جائے اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہیں آزان کہی آپ نے اسر کی نماز پڑھا دی ابھی سورج کی روشنی سفید تھی وہ چمک رہا تھا پوری طرح آپ نے پہلے دن اسر کی نماز اس وقت پڑھائی سمہ آمرا بلالا پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا فاقام المغربہ ہی نغابت الشمسو اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ سورج گروب ہو گیا سورج گروب ہوتے ہی آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی سمہ آمراہو فاقام الاشاہ ہی نغابت الشفید پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے عشاء کی تکبیر کہی جبکہ سرخی غائب ہو گئی سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان کے کناروں پر جسے ہم افق کہتے ہیں سرخی ہوتی ہے جب سرخی غائب ہو جائے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو کر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے سمہ آمراہو فاقام الفجرہ ہی نتالا الفجرو رات گزر گئی جب فجر تلو ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ازان کہو انہوں نے ازان کہی تو پھر تلو فجر کے فورا بعد فجر کی نماز ادا فرما دی جب دوسرے دن کی زہر کی نماز شروع ہوئی نماز کا وقت ہوا آمراہو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا فعبرد بزہرے کہ زہر کو تھنڈا کر لو فعبرد بہا یعنی تلخی ختم ہو گئی دوب کی تیزی ختم ہو گئی تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی اور وَسَلَّا وَسَلْ عَسْرَا وَشَّمْسُ مُرْتَفِعَتٌ اور اصر کی نماز پڑھائی ابھی سورج کافی بلند تھا اَخْخَرَهَا فَوْقَ اللَّذِي قَانَا اور تھوڑا سا اس سے مؤخر کر دیا جو پہلے دن کا تھا یعنی پہلے دن جس وقت اصر کی نماز پڑھائی تھی اس سے تھوڑی سی تاخیر کی لیکن اتنی تاخیر نہیں کی کہ سورج کی دھوپ پیلی پڑ چکی ہو وَسَلَّا الْمَغْرِبَا قَبْلَا يَغِيبِ شَفَقُ اور مغرب کی نماز سرخی کی گائب ہونے سے پہلے ہی آپ نے پڑھ لی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ شفق کے غروب ہونے کا وقت ہونے لگا تو اس وقت پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھی وَسَلَّا الْإِشَاءَ بَعْدَا اَنْ زَحَبَا سُلْسُ اللَّيْلِ اور پھر آپ نے عشاء کی نماز عدا فرمائی جبکہ رات کا ایک تہائی حصہ گزر چکا تھا وَسَّلَّا الْفَجْرَ فَاسْفَرَ بِهَا اور فجر کی نماز پڑھی اس کو ذرا روشن کر لیا جب دن کی روشنی سوج نکلنے سے پہلے جو ہوتی ہے ظاہر ہونے لگی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی قالا پھر آپ نے فرمایا اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ السَّلَاةِ نمازوں کے اوقات کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے فَقَالَ الرَّجْلُ عَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اس شخص نے کہا میں ہوں یا اللہ کے رسول حاضر ہوں آپ نے فرمایا وَقْتُ سَلَاةِكُمْ بَيْنَ مَا رَعَيْتُمْ تمہاری نمازوں کے اوقات وہ ہیں جو تم نے دو دن دیکھے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات عملی طور پر اپنے صحابی کو دکھائے تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے اختصار کے ساتھ پھر ارض کروں گا کہ نماز کا اول وقت اور آخری وقت آپ نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا اور دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اوقات تمہاری نماز کے ہیں ان اوقات میں پڑی ہوئی نماز وقت پر شمار کی جائے گی لیکن خود اول وقت کو ترجیح دی اور آپ نے چار نمازوں کے اوقات وہ اول قرار دیئے ہیں جو نماز کا وقت شروع ہوتے ہی ہو جاتے ہیں سوری ڈھلنے کے فوراں بعد زہر کی نماز اور جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے زہر کی نماز کا وقت ختم ہوا اثر کا شروع ہو گیا اور جب دھوپ پیلی پڑ گئی اثر کی نماز کا وقت ختم ہوا سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور شفق غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے یہاں ایک اور بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اکثر لوگ مغرب کی ازان کے فوراں بعد جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا وقت بڑا تھوڑا ہے یہ بات درست نہیں ہے کم از کم سوہ گھنٹا تک وقت ہوتا ہے شفق کے غائب ہونے میں لہٰذا اگر دس پتنا میٹ لیٹ بھی کر لی جائے تو کوئی قواہت نہیں ہے اور عشاء کا وقت آسمان پر پھیلی ہوئی سرخی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے رات کے ایک تہائی حصہ ہونے تک باقی رہتا ہے آپ نے پہلی چاروں نمازیں اول وقت پہ ادا کی اور عشاء کے لیے نماز کے آخری وقت کو اول وقت قرار دیا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا اور ساتھ یہ تعلیم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کیا کریں تو یہ اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیئے ان اوقات کے اندر نماز پڑھنے والا نماز وقت پر ادا کرے گا جو ان سے پہلے پڑھتا ہے یا بعد میں پڑھتا ہے وہ اوقات میں ادا نہیں کر رہا بلکہ وہ قضا کر رہا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اوقات کا خیال کر کے اول وقت پر نمازیں ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين آمین پیغام ٹی وی